راجستان روائلز بنام دلی کیپٹلز کے بیچ خیلے جا رہے مقابلے میں جواز بٹلر نے ایک بار پھر سے شتک جڑتے ہوئے اپنی ٹیم کو دوسرے رنوں کے پار پہنچایا آپ کو بتا دے کہ آج ایک بار پھر جواز بٹلر کے بلے سے شتک نکلا جہاں انہوں نے پیسٹ گیندوں کی مدد سے ایک سو سولہ رنوں کی پاری کھیلی جہاں ان کے بلے سے نو چوکے اور نو چھکے نکلے جواز بٹلر کا آئی پیل 2022 میں لگاتار دوسرا شتک ہے انہوں نے کالکتا نائٹ رائیڈرز کے ورود بھی 103 دنوں کی پاری کھیلی تھی اور اس کے بعد اب جواز بٹلر نے ایک سو سولہ رن بنائے ہیں اتنہ ہی نہیں بلکہ جواز بٹلر کا آئی پیل 2022 میں یہ تیسرا شتک ہے اور اسی شتکی پاری کے ساتھ اب جواز بٹلر نے کئی بڑے ریکارڈ بنا دیئے ہیں آپ کو بتا دے گی آئی پیل کے ایک سیزن میں سب سے زیادہ شتک لگانے کا ریکارڈ ورات کوہلی کے نام ہیں جنہوں نے 2016 میں 4 شتک اپنے نام کیے تھے اس سوچے میں اب جواز بٹلر دوسرے ستھان پر آ گئے ہیں جنہوں نے آئی پیل کے ایک سیزن میں 3 شتک اپنے نام کر لیے ہیں اسے کے ساتھ جواز بٹلر نے شکھر دھون کے ریکارڈ کی بھی برابری کر لی ہے شکھر دھون آئی پیل اتحاس کے ایسے پہلے بلے باز تھے جنہوں نے آئی پیل میں بیک تو بیک شتک لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا جواز بٹلر آئی پیل اتحاس کے ایسے دوسرے بلے باز ہیں جنہوں نے آئی پیل میں بیک تو بیک شتک لگایا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ جواز بٹلر نے آئی پیل کی پچھلی آٹھ پاریوں میں 4 شتک لگائے ہیں انہوں نے اس سیزن کی خیلے گئی 7 پاریوں میں 3 شتک اور 2021 کی آخری پاری میں 124 رن بنائے تھے جس کے بدولت ان کے نام آئی پیل میں 4 شتک ہو گئے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ جواز بٹلر نے آج دیو دت پڑی کرل کے ساتھ مل کر پہلی وکٹ کے لیے 155 رنوں کی ساجداری کی جس کے بدولت راجستان کی ٹیم 222 رنوں کے ٹوٹل تک پہنچ پائی باقی کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی ہے ونڈیا کے ساتھ